بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک بلوستان کے مختلف اضلاؤں سے آئے ہوئے بلوستان نیشنل پارٹی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنزیشن آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ پشتون ہزارہ اور بلوستانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ لوگ بیٹھ جائیں بھئی کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستوں بی ایس او کے ساتھیوں نواب امان اللہ زہری کے فرز نگان بلوستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں پتہ نیز تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور کیونکہ آج کل ہماری جالاوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے اب لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نورس کے فرزن نواب بی رمان اللہ زہری نواب زادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو تیس سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی بلوستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہیں ہر قبیلے کے کا اپنا اعترام ہے ہماری نگاہ میں بلوستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلہ ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو ہمارے لئے قابل اعترام ہے چاہے وہ جتنا بھی طاقت وہ ہو نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے بلکہ بلوچیت کی وجہ سے ہم اس کا بھی اعترام جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی زہلی شاق کے لئے منقب نہیں کیا گیا آج کا جلسہ نہیں قبائلی جگروں کو ہوا دینے کے لئے یا بڑکانے کے لئے رکھا گیا ہے آج کے اس جلسے میں بلوچسان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں آج کے اس جلسے میں بلوچسان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوات کی طرف جاؤں میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زاری کا قتل کیا کیوں گیا یہ سازشیں آج کی نہیں ہیں یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہیں جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب جنرل ایوب سے لے کر جنرل زیاؤلب تک بلوستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی اپنے مضمون مقاسد کا کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں اور آپ کو دستگیرے بان کیا لیکن یہ جو زیری کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے یہ سیاسی قتل ہے اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا کیونکہ نواب امان اللہ زیری نہ کہ صرف آج انیس سو اٹھاسی سے لے کر اس وقت بلوستان نیشنل مومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب بلوستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالج کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی صفوں میں سامل کیا جائے لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ان کی سوچ ان کی فکر جو ہے اس بات کی دلیل ہے گوائی دیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے اور نواب امان اللہ اور اس کے فرزن دونے نے اپنے خون کا نظر نہ دے کر اور کامیاب ہوئے ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی فرسودہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ظالمیت کا جو ہے بازار گرم کیا ہوا تھا نواب امان اللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں چھپتا تھا نواب امان اللہ نے ہمیشہ بابو نوروس خان کی سیاست کا عالم بلد کیا یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا بلوستان نیشنل پارٹی نے مختلف ادوار میں جب زاری میں جلسے کیے تو ان کو دمکیاں ملتی تھیں کہ بلوستان نیشنل پارٹی چھوڑو جہاں پہ بھی تم چاہو ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا آپ لوگوں کو کافی دوستوں کو یہاں پہ یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ دو ہزار دو میں جب بلوستان نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسسسیشن سائنس کالج کے میدان میں منقد ہوا تھا اور پہلی مرتبہ جب میں بلوستان نیشنل پارٹی کا صدر منتخت کیا گیا تھا میں نے آپ لوگوں سے یہ دعا کی تھی التجاہ کی تھی کہ میرے لئے اور میرے دوستوں کے لئے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ ہمارے کفن پہ اگر جنڈہ آؤ تو بلوستان نیشنل پارٹی کا جنڈہ آؤ اور ہمارے شہیدوں نے ہمارے شہداؤں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ زندہ بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں بلوستان نیشنل پارٹی کا بہرک تھا جب ان کو کفن اڑایا گیا تو اس وقت بھی بلوستان نیشنل پارٹی کا جنڈہ جو ان کے کفن پر لپٹا ہوا تھا گدستہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد لائے گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم کی گئی یہ نواب امان اللہ اس کے فرزندوں کا جو قتل ہے اس حکومت کے خاتمے کا بدلہ ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن گزرے ہیں زہنی کے تمام پولنگوں سے ان لوگوں کو ان کی پارٹیوں کو جو شکست ہوئی اور اس میں بڑا کردار نواب امان اللہ ان کے ساتھیاں اور صدام نصیر موسیانی گتا یہ اس کا بدلہ لیا گیا ہم سے اور آپ سے اور اس کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے آج کے اس اجتماع میں بلوستان سے تعلق رکھنے والے مختلف ازنا سے لوگ آئیں جوب سے لے کر پشین پشین سے لے کر موسیخ خیل موسیخ خیل سے لے کر زیارت زیارت سے لے کر دیرہ مکٹی دیرہ مکٹی سے لے کر کولو کولو سے لے کر نصیر آباد نصیر آباد سے لے کر سپی سپی سے لے کر ساراوان ساراوان سے لے کر جالاوان جالاوان سے لے کر مکران کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں آج یہ اجتماعی مطالبہ کر رہا ہے یہ صرف میں نہیں کر رہا کوئی ایک قبیلہ نہیں کر رہا کوئی ایک قبیلہ کی زیلی شاک نہیں کر رہی یہ بلوستان میں برسنے والا حضر مظلوم ہر محکوم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نواب امان اللہ زہری اور اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں کو جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے یہ قمرانوں کا ہمیشہ وطیرہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر علاقائی جنگیں کرائیں یہاں پہ قبائلی جگڑیں کرائیں یہاں پہ لسانی طور پر لوگوں کو لڑایا گیا ہے یہاں پہ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کر لوگوں کو لڑایا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ انہی جگڑوں میں الجے رہیں ہم اور آپ انہی جنجالوں میں الجے رہیں اور حکمران ہمیں اور آپ کو لوٹ کر ہمیں اور ہماری اور آپ کی مالی دولتوں کو ہماری سرزمین کو سرعام نیلام کر کر اس سے عشرتوں کی زندگی گزاریں ہر قبائلی جگڑے کے پیچھے ان کے پیروں کے نشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے حکمرانوں کے دیلیز تک جا کے پہنچتے ہیں وہ سیاسی قوتیں وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بلوستان کی سیاست میں ایک اہم روڈ ادا کیا یا انہوں نے ایک اہم روڈ ادا کرنے کی کوشش کی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ان کو بلوستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر وقت قبائلی لوگوں کا کندہ استعمال کیا گیا لیکن ہمیں یہ معلوم ہیں کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہیں آج کا جو ہمیں واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہیں کہ کندہ قبائلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن گولک مینوفیکچر کہاں ہوتی ہے بلوستان میں لوگوں میں جو ہے مایوسی پھیلانے کے لیے بلوستان کے لوگوں کے درمیان جو نفرت پھیلانے کے لیے انہوں نے جو مختلف حد کندے مختلف عدوار میں استعمال کیے لیکن آج آپ لوگوں کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے موں پر تماشا ہے پتہ نہیں وہ محسوس کرے نہ کرے لیکن آج کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے موں پر جو ہے ایسا تماشا ہے جو باعد ہے کہ وہ ہفت پشتوں تک اس تماشے کی جو ہے درد جو ہے محسوس کرتے رہے ہیں ہمیں جمہوری سیاست سے روکنے کے لیے مختلف حد کندے استعمال کیے جا گئے ہیں نیب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا اس کے قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا بلوستان میں فوجی اپریشن کیے گئے ہیں لیکن آفرین اس قوم کو جو پانچوں ملٹری آپریشن اور ہزاروں لاشوں کو کندوں پر اٹھانے کے باوجود آج بھی بلوستان کا نام جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے ہٹانے کی جرد نہیں کر سکتا کوئی ان سے آفرین اس قوم کو جو ہر وقت بلوستان کا نام اور بلوستان کا بیرک جو ہے مشکل حالاتوں میں جو ہے بلند کیے ہوئے ہیں میرکی حکومت کے خاتمے کے بعد انیس سو اٹھانوے میں جب ہماری حکومت بنی ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشوں کے امبار بنائے گئے بلوستان نیشنل پارٹی کو بنے ہوئے ایک سال بھی نہیں ہوا تھا اس کو دو لخت کیا گیا اس کے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن وہ سازشی اناظر جنہوں نے بلوستان نیشنل پارٹی کو تقسیم کیا آج ان کی حالت دیکھیں کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اور دو میں کہتے ہیں نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا تو کوئی وہاں گرا لیکن بلوستان نیشنل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا بلوستان نیشنل پارٹی اب ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی بلوستان نیشنل پارٹی ایک جدو جہد کا نام ہے بلوستان نیشنل پارٹی ایک فکر کا نام ہے بلوستان نیشنل پارٹی ایک سوچ کا نام ہے بلوچسان نیسل پارٹی ایک نظریہ کا نام ہے جس جو کوئی نظریہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کی طاقتور قوتیں یہاں تک کہ نظریہ کو جو ہے ایٹم بم تک جیسی طاقت جو ہے ختم نہیں کر سکتی بلوچسان نیسل پارٹی اب بلوچسان کے لوگوں میں چاہے وہ بلوچوں پشتونوں ہوں ہزاروں ہوں یا بلوچسانیوں اب ان کے رہوں میں دلوں میں جو ہے پھیل چکا ہے دو ہزار دو سے لے کر اور آج دن تک ہمارے کتنے کارکنوں کو شہید نہیں کیا گیا ہمارے بازو کاٹ دیئے گئے حکمان یہ سمجھے کہ ان کے بازو کاٹنے سے جو ہے یہ آپ آج ہو جائیں گے ایک بہت بڑا نقصان ہمیں ملا ہماری اچھی ایک قیادت ہمارے بہترین کارکن ہم سے جدا کر دیئے گئے لیکن ہماری زبان وہ نہ کٹ سکیں آج بھی بلوچسان نیشنل پارٹی کے جائے کارکنوں چاہید کی قیادت ہو جلسوں سے لے گر پاکستان کے ایوان تک بلوچسان کا نعرہ لگا رہے ہیں حبیب جالب قوم سے جدا کر دیا گیا شہید نوردین قوم سے جدا کر دیا گیا حاجی اطاولہ قوم سے جدا کر دیا گیا عبد الرحمان قوم سے جدا کر دیا گیا عزیز قوم سے جدا کر دیا گیا حاجی لیاقت قوم سے جدا کر دیا گیا سلام ایڈوکیٹ اور اس کی معصوم بچی قوم سے جدا کر دیا گیا نصیر لانگوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہر گھر میں ہمارے ماتم کھڑا کیا گیا کئی لوگ ساتھی اب تک ہمارے گم ہیں لیکن ہم نے بلوستان کا بیرک اور بلوستان نیسل پارٹی نے جو ہے اپنی جدو جہد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹی انہیں ہم ہٹیں گے بی این پی ایک قومی جمہوری پارٹی ہے تمام کے تمام جو آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لشکر کا حصہ ہیں جس لشکر نے جو ہے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ بلوستان کے حقوق کی حصولی کے آخری مرائل تک ہماری جدوجہد جاری رہی گی اور اس لشکر کا محصف سالار مجھے آپ نے بنایا ہے اور یہ میرا حق فرض بنتا ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کاروان کے سپائیوں کی حفاظت ان کی ماں بینوں کی ننگ و ناموس ان کی عزت ان کی غیرت کی جو ہے میں حفاظت کروں چاہے اس کے لیے مجھے کارکنوں کی قربانی دینی پڑے اپنی قربانی دینی پڑے اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ او تعالیٰ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ہم سے لوگ گلہ کرتے ہیں ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اسلامباد میں جا کے بلوستان کا سودا کیا ہے سودا گیروں کے زبان سے جو یہ سودا چانی لڑتا ہے کیا سودا کیا ہم نے آئے بتائیں تو سہی سودے میں کچھ تو لیا ہوگا ہم نے سودے میں ہم نے کندوں پر لاشیں اٹھائیں ہیں یہ سودا ہے اگر چار ووٹوں کے بدلے ایک ماں کی آنکھوں سے وہ ٹپکتے ہوئے آنچوں میں نے روکے ہوئے تو قسم خدا کی میں ہر وقت یہ سودا کروں گا اگر بلوستان کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے تو آخری دم تک میرے کارکن یہ سودا کرتے رہیں گے بلوستان کی عظمت اور بلوستان کی نمبر ناموس کی بلدی کے لیے اس کے نام کو ایوان میں اٹھانے کا سودا ہے تو یہ سودا میرے باپ نے بھی کیا ہے میں بھی کروں گا میری اولادیں بھی کرتی رہیں گے ہم نے اپنا ضمیر نہیں بھیجا ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا ضمیر بھیجا وزارتوں کے عیوز اپنا نمگ و ناموس گروی رکھا وزارتوں آلہوں کے عیوز اپنی مونچے تک مڈوا دی آؤ اپنے سودے اور میرے سودے میں جو ہے ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کا سودا جو ہے غیرت کا سودا ہے کس کا سودا جو ہے بے غیرتی کا سودا ہے بے غیرتی کا سودا ہے ہم سبان کے تمام آج جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ بھی ہیں قبائلی بھی ہیں ہمیں ان سے انکار نہیں ہماری ایک پہچان ہے لیکن قبائلی لوگ اس سر پر دستار بانتے ہیں وہ شخص جو اس قبائل کی حفاظت کے لائق ہو ہماری قبائلی لوگ اس شخص کی سر پر دستار بانتے ہیں جو نہ کہ صرف اس قبیلے کی بلکہ ہم سائیں کی قبیلوں کی جو ہے ننگ و ناموس اور عزت کی جو ہے حفاظت کے جو ہے قابل ہو ہمارے قبائل کے لوگ اس سر پر دستار بانتے ہیں جو اپنی سرزمین اپنی وطن اور اپنی عزت اور غیرت پر جو ہے مرمٹنا چاہتا ہو اگر یہ چیزیں اس قبائلی سرکردہ میں نہ ہوں تو اس سر پر دستار رکھنا آپ سمجھیں کسی مٹکے پر اپنے دستار رکھ دیا یہ وہ خصوصیات ہوتی ہے قبائل کی جس کی بنیاد پر اس شخص کا جو ہے چناؤ کیا جاتا ہے اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے مرکیزی حکومت کے ساتھ جو معایدہ ہم نے کیا چھے نکات اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا مسنگ پرسن عوام ماجرین سائل و سائل پر دسترس بیروزگاروں کو روزگار دینا بیرو نے ملک بلستان کا جو کوٹا ہے اس پر جو ہے احمد دارامد کرنا بلستان میں ترکیاتی کام سر انجام دینا میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس میں کامیاب مکمل کامیاب ہوا ہیں ایک سال کا سر گزرائے ایک سال میں چار سو سے زیادہ مسنگ پرسن جو اغوا کیے گئے تھے کئی دس سال سے تھے کئی دو سال سے کئی چار سال سے کئی سات سال سے وہ اپنے گھروں تک پہنچ چکے اور یہ کافی نہیں میں مطمئن نہیں اس لئے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا ہمارے سر پر چاندی یہ ہماری ذمہ داریاں بلتی تھی آپ نے جو ہمیں وہاں پر بھیجوایا ان مسائل اور ان ماں و بینوں کی آؤ پکار آج دن تک ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا واپس لائے کوئی کہتا ہے میرا بائی واپس لائے چار سو کے قریب آپ یہ سمجھے کہ چار سو گھروں میں خوشی واپس آئیے اس کے بدلے میں ہم چاہتے میں وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا تھا وزیر بھی بن سکتے تھے ہمارے دس ایم پی اے ان میں سے کم سے کم سب کو تو نہیں کئی ایک کو تو ان جو ہمارے وزراؤں سے ان میں سے تو کافی بہتر تھے انگریزی تو اپنی جگہ پر ان پیچاروں کو تو جو بیٹھے ہوئے اردو تک نہیں آتی کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس حطے میں غربت کے لیاز سے بلوستان جو ہے نمبر ایک پر آ گیا ہے دنیا کے امیر ترین خطہ جس میں تیل بھی ہے جس میں گیس بھی ہے جس میں دنیا بر کی مادنیات بھی ہیں اس کی عوام جو ہے دنیا کی غربت کی جو لکیر سے بھی نیچے چلی گئی لیکن اس صوبے میں ڈرائیوری کی نوکری بھی جو ہے وہ چار لکھ میں بکتی ہے آج کے دور وہ دور نہیں یہ سیکٹریٹ ہے وزی اللہ کا گھر ہے اس کے سامنے سیکٹریٹ ہے وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں گزشتہ کے حکمرانوں نے اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کو جو ہے اس صوبے کو جو ہے دیمک کی طرح چاہتا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے امیر ترین خطے کے لوگ جو ہے اس خطے میں جو ہے امیر ترین کہلاتے لیکن بدقسمتی سے یہاں علاج مولاجے کے لیے کوئٹیں جیسے شہر میں سرکاری اسپتال کی بجائے جو ہے لوگ پرائیوٹ اسپتالوں کو جو ہے تنجی لیتے ہیں امیر ترین خطے ہونے کے باوجود سرکاری سکولوں کے بجائے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں بجھتے نوکریاں اس طرح بٹی ہیں جس طرح کے سبزی منڈی میں جو ہے آلو اور ٹنڈے بجھتے ہیں اس کا گلام کس سے کرے کیونکہ یہاں پر کبھی بھی ان سیاسی قوتوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا جو اپنی قوم اپنے وطن اپنی سرزمین اور اپنی عوام کی بہتر فلاہ ویبود اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکیں یہاں پر انہی بوٹ پالشوں کو لایا جاتا ہے پہلے والے تو اپنے دامن سے بوٹ پالش کرتے تھے آج والے جو ہے نے اپنی پگڑی اتار کر جو ہے اسے بوٹ پالش کرنا لیکن اس کے باوجود بلوستان نیشنل پارٹی اپنے قومی مقاصد اور اپنے حداف سے رافل نہیں نہیں اور کوئی اس خلط فہمی میں نہ رہے کہ مرکز کے ساتھ ہم نے جو اتیاد کیا ہے اس کو جو سپورٹ کیا ہے وہ جو کچھ کریں گے ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جائے گے نہیں ہمارے کارکنوں نے جو ہے ہمیں اپنی آنکھ پر موتاج نہیں کیا ہے ہمارے کارکنوں کی بھی جو آنکھ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جو فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ اپنے قومی مفادات اپنے بلوستان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی کیے آئندہ بھی کریں گے مرکزی حکومت کو آج اس جلسے کی توسط سے ہم یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ دیر نہ کریں نہیں ہوتا آپ سے تو نہ ہمیں جواب دے دیں ہم وہ نہیں ہے کہ چپچٹنی پہ گزارہ کریں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں ہم حق مانگ رہے ہیں ہم بھی نہیں مانتے اور حق مانگنے کے لیے میں آج اس جلسے کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں ساڑھا حق ایتے رکھ ہم نے اچھو اچھو کا پیچھا چھوڑا جب ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارے ان معایدات کے تحت پورے نہیں اترتے ہم نے پہلے بھی وابد کر چکے ہیں اب اس جلسے کی تحت سے آپ کو وابد کرنا چاہتے ہیں یہ جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ہم گسیٹنے والوں میں نہیں کہ آپ ہمیں کان سے پکڑ کے گسیٹیں یہ نہیں ہمیں لے جانا ہے تو ساتھ لے جائیں اور ساتھ ہم اس وقت چلیں گے جب ہماری لوگ مطمن ہوں گے ہماری بے روزگاروں کو روزگار ملے گا ہماری ماں بینوں کی اس ساتھ محفوظ رہی آخر میں میں تمام ان دوستوں کا جو برستان کے مختلف اجلا سے آج آئے آج نہ کہ صرف آپ نے ہمیں شرف بخشا آپ کی آج کی موجودگی آپ کی آواز آپ کے نعرے اور آپ کے جو جذبے نے بیروں کو سننے پر مجبور کر دیا ہوگا اندوں کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی بھی آئے گئی ہوگی میں تمام آپ ساتھیوں کا منتوار ہوں شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں عزت دی آپ نے ان شہداؤں کو عزت دی جنہوں نے اپنے خون اور اپنی جان کی قربانی دے کر آپ کے نمو ناموز کی حفاظت کی سلام